اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والسلام علی رسول کریم و بعد ناظرین اگرامی ہم آپ کے سامنے یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شریعت اسلامیہ کا وہ عمل جس کی وجہ سے سماج و معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے فساد پیدا ہوتا ہے وہ ہے عزہ رسانی کسی کو تکلیف دینا ہم نے پچھلی نششتوں میں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ عزہ رسانی ہے کیا چیز کسی کو تکلیف دینا یہ کیا ہوتا ہے اور اگر آدمی کسی کو تکلیف دیتا ہے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کے نقصانات کیا کیا ہوتے ہیں یہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ابھی ہم آپ کے سامنے جو بات پیش کرنے جا رہے ہیں وہ یہ کہ اگر آدمی اگر انسان عزہ رسانی سے لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے خود کو بچا لیتا ہے دوسروں کو تکلیف دینے سے اپنی حفاظت کر لے جاتا ہے تو ایسے شخص کی کیا فضیلت ہے کیا فائدہ ہے اس کو آپ دیکھیں کہ اگر آدمی تکلیف نہیں دیتا ہے تکلیف دینے سے بچتا ہے تو اس کی بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں سب سے پہلی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کی راوی ہے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا سوال کیا ایل اعمال افضل اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا یہ کہ عمل میں سب سے اونچہ عمل سب سے اعلا عمل سب سے افضل عمل کون سا ہے میں نے یہ سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا قال وہ کہتے ہیں فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا الیمان باللہ والجہاد فی سبیلی کہ سب سے اونچہ عمل سب سے افضل عمل اللہ پر ایمان رکھنا ہے اللہ پر ایمان لانا ہے اور اسی کے ساتھ عبادی بتائی کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ سب سے اونچہ عمل ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے فقل تو پھر میں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ایو الرقاب افضل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام آزاد کیا جاتا ہے آزاد کردہ غلاموں میں سب سے افضل غلام کون سا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کیا کہا کیا کہا کہ سب سے پیارا اور سب سے اچھا آزاد کردہ غلام وہ غلام ہے جس کو اس کے اہل خانہ کے مالک ہے ان کے پاس وہ غلام سب سے نفیس ہو اندہ ہو بہتر ہو اور اس کی قیمت بھی بہت اچھی ہو قیمت کے اعتبار سے غلام بہت اونچے پیمانے کا ہو تو وہ غلام سب سے اونچا غلام سب سے اچھا غلام جس کی قیمت بھی زیادہ ہو اور جس کے مالک جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کو بہت زیادہ پسند کردے ہیں مالک کی نظر میں وہ بہت نفیس ہے یہ غلام سب سے اچھا غلام ہے سب سے بہتر غلام ہے پھر اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا فَإِن لَمْ أَفْعَلْ اَلَّا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ سارا کام کرنے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے تو میں کیا کروں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تُعِينُ سَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقْ کہ تم کسی کاریگر کی مدد کرو کوئی کاریگر ہے کسی کام میں مصروف ہے کچھ کام کر رہا ہے کام میں لگا ہوا ہے اس کے پاس کام زیادہ ہے تو تم کیا کرو اس کام میں اس کی مدد کر دو یا اگر کوئی بے روزگار ہے کام پر نہیں ہے تم کوشش کر کے جد و جہد کر کے اسے کام سے لگا دو پھر ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اگر میں ایسا نہ کر سکوں تب اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس کے ساتھ ساتھ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملہ بھی کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے انزعفت عن بعد العمل یہ جو عمال بتلائے گئے ہیں اگر ان عمال کو کرنے میں میں کمزور ثابت ہو گیا اگر اسے انجام نہیں دے سکا تو میں کیا کروں تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو عمال بتلائے گئے ہیں میں ان میں کمزور ثابت ہو گیا یا میری طاقت نہیں ہے میری استطاعت نہیں ہے میں یہ سارے کام نہیں کر سکتا ہوں تو کیا کروں آپ دیکھیں ناظرین یہاں غور کریں سوال ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیکھیں آپ پہلے سوال کرتے ہیں سب سے ابو ذر عمل کون سا ہے پھر اس کے بعد کون سا ہے اگر میں ایسا نہیں کر سکوں تو کیا کروں یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب پوچھنے اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ پھر آخر میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے کام جو آپ بتا رہے ہیں میں یہ کچھ نہ کر سکوں تو کیا کروں تو آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا تم لوگوں کو تکلیف پہنچانے سے باز آ جاؤ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اپنے آپ کو ایسا بناو اپنے آپ کو ایسا ثابت کرو دنیا والوں کے سامنے ایسا پیش کرو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے اگر تم اس میں کامیاب ہو جاتے ہو تو یہ تمہاری اپنی ذات کے لئے صدقہ ہوگا صدقہ ہے یہ خیر کا کام ہے یہ بھلائی کا کام ہے یہ کتنی بڑی فضلت ہے دیکھو یعنی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم اپنے آپ کو اس طرح بنا لو کہ تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے تو ناظرین اگرامی ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ عامال میں افضل عمل یہ ہے یہ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا اس کے بعد کیا اس کے بعد کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عامال میں اچھا عمل شمار کیا اس کو اچھا عمل بتایا اور کہا کہ یہ تمہارے لئے صدقہ ہو جائے گا سبحان اللہ تو ناظرین شریعت اسلامیہ میں کسی کو تکلیف نہیں دینا یہ بہت اچھا عمل ہے ہم ذرا اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں اپنا محاسبہ کریں اپنے گھر میں ہیں ہمارے پڑوسی ہیں سفر میں ہیں حضر میں ہیں بہت سارے لوگوں سے ملاقاتیں ہوتی ہیں تو ہم اپنے آپ کو ان کے سامنے کیسے پیش کرتے ہیں یہاں دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں آئی الرقابِ افضل غلام آزاد کرنا جو ہوتا ہے اس میں سب سے افضل کون سا ہے سب سے اچھا غلام کون سا ہے جس کے گھر والے جس کے مالک اس کو زیادہ پسند کرتے ہو زیادہ نفیس ہو اس کی قیمت بھی زیادہ اچھی ہو اس کے بعد کیا کہا ایک عمل جو بتایا جا رہا ہے کہ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اچھا کام کرو فائدہ پہنچاؤ اس میں ایک بات یہ بتائی گئی کہ اگر تم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو کوئی کام کر رہا ہے کسی کامیں مشغول ہے مصروف ہے کوئی کاریگر ہے کوئی چیز بنا رہا ہے اور وہ تم دیکھ رہے ہو کہ اس کو دشواری ہو رہی ہے اس کو پاس ہیلپر نہیں ہے تم اس کے سامنے ہو تو اگر تم سے ہو سکتے تھے تم اس کی مدد کرو کسی کے کام آ جانا کسی کی مدد کرنا کسی کی ہیلپ کر لینا یہ بڑا اچھا کام ہے یعنی لوگوں کی تکلیف کو آپ دور کر رہے ہو ایک آدمی کام کر رہا ہے کام میں تکلیف محسوس کر رہا ہے کام میں تکلیف محسوس کر رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہو اس کی تکلیف کو دور کرنے ہی کچھ اس کر رہے ہو اس کی ہیلپ کر رہے ہو اس کی مدد کر رہے ہو بہت اچھا کام ہے یہ افضل کام ہے ایک آدمی بے روزگار ہے بیچارہ نوکری کی تلاش میں ہے اسے کہیں کام نہیں مل رہا ہے کہیں مزدوری کرنا چاہتا ہے وہ بھی آویلیبل نہیں ہے اس کا بھی حل اس کے پاس نہیں ہے آپ کیا کرتے ہو اس کو کسی جگہ روزگار پہ لگا دیتے ہو یہ بھی ایک اچھائی کا کام ہے سامنے والا تکلیف میں تھا پریشانی میں تھا عذیت میں تھا آپ نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا اس کی پریشانی کو دور کر دیا اور اگر یہ سب بھی نہیں کر سکے آپ تو بس اپنی ذات سے تکلیف مت پہنچنے دو کسی کو یہ اسلام کا ایک مزاج ہے اسلام کی ایک تعلیم ہے کہ کسی کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچنے مت دو تو یہ فضیلت ہے جو لوگ اس مقام پر ہیں جو لوگ اپنی ذات کو دوسروں کے سامنے مفید بنا کر پیش کرتے ہیں یاد رکھئے بہت کامیاب شخص سے ہو اسی طریقے سے جو فضیلت احادیث کے اندر آئی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ جو ایزہ رسانی سے بچنے والے لوگ ہیں جو تکلیف دینے سے بچتے ہیں ایسے لوگوں کو حقیقی مومن کہا گیا ہے کہ مومن ہیں وہ سچے مومن ہیں وہ باکمال مومن ہیں وہ جو لوگ ایزہ رسانی سے اجتناب کرتے ہیں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچتے ہیں یہی لوگ کون ہیں حقیقی مومن ہیں سبحان اللہ دیکھئے حدیث کیا ہے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن من امنہ الناس على دمائیہم و اموالیہم کہ مومن تو وہ ہے سبحان اللہ کیا کہا مومن تو وہ ہے جس کی وجہ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے مامون رہے اپنے مال کے حوالے سے بھی اور اپنی جان کے حوالے سے بھی یعنی ہماری اپنی ذات سے سامنے والے کی ذات جو ہے اس کے مال کے اعتبار سے اس کی جان کے اعتبار سے محفوظ رکھیں ہم اس کو نہ اس کی جسمانی چیز کو تکلیف پہنچائیں نہ اس کے مال کو تکلیف پہنچائیں اگر ایسا کرتے ہیں تو آپ حقیقی مومن ہیں سچے مومن ہیں یہ کامل مومن کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ مومن جو ہوتا ہے دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچا تھا نہ مال کے اعتبار سے نہ جسم کے اعتبار سے نہ مال کے اعتبار سے نہ جسم کے اعتبار سے تکلیف نہیں پہنچا تھا ابن ماجو وغیرہ کی روایت ہے کچھنی پیاری باتیں دیکھیں آپ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایزا رسانی تکلیف پہنچانا یہ بڑا جرم ہے لیکن فائدہ دیکھو حقیقی مومن کا کام ہے یہ اگر آپ اس پر کامیاب ہو گئے اگر ایزا رسانی سے بچ گئے تو گویا آپ حقیقی مومنین میں سے ہیں سچے مومنوں میں سے ہیں اسی طریقے سے دیکھو انسان جو ہے لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے تکلیف پہنچانے کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں کئی چیزوں سے انسان تکلیف پہنچاتا ہے جس میں ایک بہت بڑا کردار جو ہوتا ہے تکلیف پہنچانے کا اس کی اپنی یہ زبان ہوتی ہے اور اس کا اپنا یہ ہاتھ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آدمی تکلیف پہنچاتا ہے زیادہ زبان سے زیادہ تکلیف پہنچاتا ہے اسی لئے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا المسلم من سلم المسلمون بلسانی و یدی کہ کامل مسلمان اچھا مسلمان سچا مسلمان وہ ہے جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اس حدیث میں پہلے ذکر کس کا آیا زبان کا آیا کیوں اس لئے کہ زبان جو ہے نا جب آدمی کی بے لگام ہو جاتی ہے تو کہنچی کی طرح چلتی ہے اور نہ جانے کتنے دلوں کو زخمی کرتے ہوئے گزر جاتی ایک بار تلوار کا اگر زخم کسی کو دے دو تو زخم بھر جاتا ہے لیکن زبان سے دیا گیا زخم یہ جلدی بھرتا نہیں ہے اس لئے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے حوالے سے بڑی اہم اہم باتیں کی ہیں اور زبان کو کنٹرول میں رکھنے کا بار بار حکم دیا ہے جیسا کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راویوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نجات کیسے حاصل ہوگی تو ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پہلی بات امسک علیکہ لسانک امسک علیکہ لسانک اپنی زبان کو قابو میں رکھو اپنی زبان کو قابو میں رکھو بے لگام ہونے مد دو کنٹرول میں رکھو تمہاری زبان قابو میں رہے گی تم محفوظ رہوگے نجات پاؤگے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی باتیں بتائیں لیکن ہم یہاں پر صرف یہ استدلال کر رہے ہیں کہ اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو دیکھو ایک حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں آتا ہے زبان جو ہے ہماری زبان ایک جبلہ جو ہمارا نکلتا ہے لا شعوری میں لا پرواہی میں نکل جاتا ہے ہم اسے اہمیت نہیں دیتے ہے نا نہیں دیتے اہمیت لیکن آپ دیکھو کتنی بڑی بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان العبد آپ دیکھیں حدیث میں غور کریں کہ آج ہماری زندگیاں کیسے ہیں غور کریں آپ حدیث پر کہا ان العبد لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَتِي مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لَا يُلْقِ لَهَا بَالًا کہ تم میں سے ایک شخص ایک آدمی ایسا ہے جو اپنی زبان سے ایک ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے جو اللہ کو خوش کرنے والا اللہ کو راضی کرنے والا لَا يُلْقِ لَهَا بَالًا اس نے جو جملہ ادا کیا اس نے شعوری طور پر نہیں کہا جان بوش کرنے ہی کہا کہ میں یہ جملہ ادا کروں گا تو اللہ مجھ سے خوش ہوگا جان بوش کرنے ہی کہا بس زبان سے نکل گیا خیر کی کوئی بات اچھی بھلی بات کوئی زبان سے نکل گئی اور وہ ایسی بات تھی کہ اللہ خوش ہو گیا اللہ راضی ہو گیا جبکہ اسے احساس نہیں ہے کہ میں کوئی اچھی بات بول گیا وہ اس بات کو فیل نہیں کر رہا بے پرواہ ہو کر بولا اس نے کوئی احمد نہیں ہے اس کے پاس بس بول دیا لیکن وہی جملہ اللہ کو راضی کرنے والا بن گیا اللہ کو خوش کرنے والا بن گیا تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یرفع اللہ بیہ درجات اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی عطا کرتا ہے اس کے درجات کو بہت دوچا کرتا اللہ اٹھاتا ہے وہ بہت دوچا لے جاتا ہے اس کے بعد دیکھیں دوسرا ٹکڑا حدیث کا کہا اللہ اکبر یہاں دیکھیں آپ یہاں ہے اصل بات وہ تو بہت کم لوگ ہوں گے دنیا میں جو اپنی زبان سے لا شعوری میں ایسے جملے نکال دے جن سے اللہ راضی ہو جائے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو لاوبالی کی زندگی گزار نہیں ہوتے ہیں لیکن لاوبالی طور پر جملے ایسے بول دیتے ہیں جن سے اللہ راضی ہو جاتا ہے کیا کہا دوسرے ٹکڑے میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبان سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے ایسا جملہ نکل جاتا ہے جو اللہ کو غصہ دلانے والا ہوتا ہے اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اور اس نے جو جملہ کہا ہے جان بجھ کر نہیں کہا شعوری طور پر نہیں کہا سوچ کر نہیں کہا کہ میں کچھ گلت جملہ کہہ رہا ہوں بس اس کی عادت ہے الٹے سیدھے جملے بولتا رہیسا ہے جب زبان کھلتی ہے کسی کو برا بولتا ہے کسی کو گالی دیتا ہے کسی کی شخصیت پر حملہ کرتا ہے کسی کی عزت سے کھیلتا ہے کچھ بھی بولتا ہے جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں روز مردہ کی زندگی میں کہ ہماری زبان کیسے چلتی ہے کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہم ایسے جملے استعمال کر لے جاتے ہیں جس کو ہم کوئی سمجھتے نہیں کہ ہم نے کیا بول دیا آدمی بہت سارے جملے ایسے بول جاتا ہے جس کو وہ خود سمجھ نہیں پاتا کہ میں کیا بول گیا لیکن وہ جملہ وہ کلمہ اللہ کو ناراض کرنے والا ہوتا ہے اللہ کے غصے کو دعوت دینے والا ہوتا ہے اللہ ناراض ہو جاتا ہے اور جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو جانتے ہیں کیا ہوگا اللہ حافظ اللہ اسے جہنم میں ڈھکے لے گا دیکھا آپ نے یہ زبان لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے مسیبت میں مبتلا کرتی ہے نقصان پہنچاتی ہے عذیت دیتی ہے یہ زبان اسی لئے اتنی سختی آئی ہے کہ یہ ایک جملہ تم نے اگر اپنی زبان سے ایسا نکالا جو دوسروں کو تکلیف دینے والا ہوتا ہے اللہ اکبر تو کیا کہا اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا آپ دیکھو امہات المومنین میں سے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بس صرف ایک جملہ چھوٹا سا کہا تھا انہوں نے کیا کہا تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے بس وہ تو پستقد ہیں اتنا ہی کہا تھا حالانکہ کوئی گلت جملہ استعمال نہیں کیا بس کہہ دیا کہ وہ پستقد ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس جملے پر ایکشن لیا تنبیہ کی اور کہا عائشہ تم نے ایسا جملہ کہا ہے اگر یہ تمہارا یہ جملہ تمہارا یہ کلمہ سمندر میں داخل کر دیا جائے تو سارے سمندر کا پانی جو ہے گندہ ہو جائے گا چانتے آپ یہ زبان ہے نا ہماری کسی کو اتنی تکلیف پہنچا دیتی ہے کہ وہ آدمی کو اگر تلوار کا زخم لگے تو ایک بر برداشت کر لے گا لیکن وہ جملہ جو ہماری اور آپ کی زبان سے نکل جاتا ہے اس بیچارے کو رات رات بر نید نہیں آتی جس کو آپ نے جملہ سنایا ہے کہا ہے بہت خطرناک چیز ہے یہ تکلیف دینے والی چیز ہے یہ عذیت پہنچانے والی چیز ہے یہ اور جو شخص اس فعل میں مرتقب ہوگا اس کام کو انجام دے گا اپنی زبان کی اصلاح نہیں کرے گا بے شعوری میں لا شعوری میں بس جملہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور اللہ جب ناراض ہوا تو جہنم میں جائے گا سمجھ رہے ہیں ناظرین کتنی بڑی بات ہے یہ آج روز مرہ کی زندگی میں اگر اس پر دیکھ لیا جائے ہم لوگ عرسیل زبان پر بات کریں تو اللہ اکبر ہم میں سے کتنے لوگیں جو بچیں گے نہ آپ بچیں گے نہ ہمیں بچوں گا اللہ ماشاءاللہ ہنگی نہیں عورتیں جب اکٹھا ہوتی ہیں تو ان کی زبان چلتی ہے دو چار لوگ جہاں اکٹھا ہو گئے چاہے مرد ہوئے عورت اکٹھا ہو گئے تو زبان چلتی لگتی ہے تو ہم کتنے لوگوں پر حملہ کرتے ہیں عزتوں سے کھیلتے ہیں غیبت کرنا چغلی کرنا تجسوس کرنا ٹھو میں لگنا نہ جانے اپنی زبان زیادہ کیسے کیسے جملے عدا کرتے ہیں ہم لوگ یہ جانتے ہیں اس سے کیا نقصان ہوتا ہے اللہ اکبر سامنے والے کو جب تکلیف پہنچتی ہے آپ کا دشمن ہو جاتا ہے وہ اور یہ دشمنی بہت خطرناک رنگ لے لیتی ہے آپ جانتے ہیں زمان جاہلیت میں ایک چھوڑی سی بد احتیاطی کی بنیاد پر ایک قبیلے کا جانور دوسرے قبیلے ایک حید میں چلا گیا ہلکی سی چھوٹی سی بات تھی ناظرین صرف چھوٹی سی بات تھی جسے ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی بد احتیاطی کی بنیاد پر ان دونوں قبیلوں کے درمیان جنگیں شروع ہو گئی اور یہ جنگیں ایک لڑائی ایک لمبے عرصے تک چلی جس کو جنگیں بعاظ کہا جاتا ہے ایک لمبے عرصے تک جاری ہو گئی صرف کس وجہ سے ایک قبیلے کا جانور دوسرے قبیلے کے کھیت میں چلا گیا تھوڑی سی بات ہوئی ہوگی بد احتیاطی تھوڑی سی ہوگئی کسی نے کچھ جملہ کہے دیا ختم جنگیں بعاث سب سے طویل جنگ اللہ حکم کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے تو لہذا ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو قابوں میں رکھیں کیونکہ یہ زبان بڑی خطرناک چیز ہے مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِبٌ عَتھید جو بھی جملہ ہماری زبان سے نکلتا ہے سب نوٹ ہو جاتا ہے کمپنی میں ایک آدمی ہوتا ہے مینیجر جو سارے ورکروں کی ریپورٹ تیار کرتا ہے ہم لوگوں کی بھی ریپورٹیں تیار ہو رہی ہیں سب جو جو بولتے ہیں کہاں بولتے ہیں کیا بولتے ہیں کس کے سامنے بولتے ہیں یہ سب ریپورٹنگ ہو رہی ہے ایک لفظ بھی آپ کی زبان سے نکلا ایسا نہیں ہے کہ وہ بیکار چلا جائے گا فوراں نوٹ ہو جائے گا قلم چل جائے گی آپ نے ایسا کہا تو سوچو شریعت میں زبان سے تکلیف پہنچتی ہے اس لئے اسے بھی کنٹرول میں رکھنے کو کہا گیا ہے آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا پہنچانا تکلیف پہنچانا کتنی بڑی بات اگر آدمی اپنی زبان کو محفوظ کر لیا سبحان اللہ لوگوں کو جو ہے برا بھلا کہنے سے بچ گیا سچا مومن کامل مومن خیر خواہ معاشرے کا سماج کا اچھا انسان بہترین انسان اچھے کام کرنے والا اچھے عمال کرنے والا کتنی فضیلت ہے اس کی تو ناظرین ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال رکھیں اسی کے ساتھ یہ جو زبان ہے بے لگام ہو جاتی ہے زبان عام طور پر غصہ جب انسان کو آتا ہے تو غصے کے وقت میں یہ زبان کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے جب کبھی کوئی معاملہ درپیش ہو گیا ہمارے اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو گئی تو مزاج کے خلاف بات ہونے کی وجہ سے میں غصہ آ گیا اور غصے میں ہم آئے ہم نے ایک بات کی سامنے والا بھی غصے میں آ گیا اور جب دو آدمی غصے میں آ کر باتیں کرنے لگ جاتے ہیں تو زبان اس وقت کنٹرول میں نہیں رہتی اور آدمی اپنی زبان سے سامنے والے کو چاہتا ہے کہ ایسے جملے استعمال کرو کہ اسے تکلیف پہنچے الٹے سیدھے جملے استعمال کرو اسے تکلیف پہنچانا چاہتا ہے تو ناظرین غصے میں آدمی کی زبان کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہے تو ہمارا آپ کو چاہیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کریں جس کے ذریعے سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر آدمی اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے یا لوگوں کو تکلیف دینے سے بچتا ہے تو اس کی بہت ساری فضلتیں ہیں بہرحال چند باتیں آپ کے سامنے رکھی گئیں وہ ختم ہو چکا ہے انشاءاللہ اگلی نشیس میں فیرم آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے اور اس کے آگے کی سلسلے کو جاری رکھیں گے تب تک کے لئے رخصت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ